ہم دکھرے آؤ ایک دعوت ہے آؤ قومت کے لوگو دنیا کی طبع امت لو ہر گانا گوانا ہر عمیر زریب سب کے لیے دعوت کی جاریتی ہے آؤ تمام دنیا کے لوگو حمد کرو موتا خدا کی نہیں بلکہ زندہ خدا کی حمد کرو یہ ایک جمعہ تو ہے اس پر غور کیجئے گا میں جمعہ رکھتا ہوں میں اس پر غور کرے گے ہر بیٹا بیٹی جب غور کرے گے تو آپ کی روح تازہ ہو جائے گی آپ بے شک شاید رات کو بھی جاپ درہے صبح تیاری میں لگ رہے تھکے ہوئے ہیں نید آئے گی لیکن خدا کا کلام دھیان سے سنے گے آپ تلو تازہ ہو جائے گی کیونکہ آج کے دن کے مقصد تو ہمیں جاننا ہے آج کی ان دھڑیوں کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ جب خدا نے میں کافی دیر کی سوالے پر غور کرنا رہا کئی مضموعوں میں سامنے کئی الفاظ آئے لیکن آتا کر خدا نے میر زندگی میں کی زملے کو اٹھہرا دیا کہ ضرورت ہے کہ خدا نے تم یہ اس دار کو میر زندگی میں اٹھہرایا تو میں نے یہ فیل کیا کہ خدا انسان کی زندگی میں سے یہ کبھی فیل کر رہا ہے اور انسان کی زندگی میں یہ کبھی ہے کہ جس طرح کی خدا ہم جس چاہدہ ہے ہم نہیں کر رہے اور شاید اس لیے کہ ہم اس کی بجوہات سے واقع نہیں ہیں یا بجوہات سے واقع ہم ان کو یاد نہیں رکھتے اس لیے تب ہم خدا کی زندہ خدا کی دل سے حمد کر پائیں گے جب ہم اس کی بجوہات پر بور کر پائیں گے یہ ساتھ ہے سب بیٹو سب ساتھ ہیں اوپر بھائی بھی اور بڑی کلیر آواز سب تک اوپر بھی جا رہی ہیں اس لیے میں نے پہلے کا کوئی لگا چوڑا میسج نہیں ہوگا لیکن چند باتیں ہم کی دہان سے سنگی گا آج ہم سب جب اس کی حضوری ہیں تو آج کے طرف سے ہی میں کلت دائم بھائی نہیں جاؤگا تو یہ مجبور جو بلا آج یہ حوالے سکس پر اور کریں لیکن ہمارے خداونی یسوس مسیح کے قدا اور بارک کی حمد ہو اپنی سمیلانی کو لباتے ہوئے یہ ایک میسج دے رہا ہے وہ حمد کر رہا ہے وہ کسی حمد کے لیے اپنے الفاظ اپنے لب کھوتا ہے زندہ خدا کے لیے پھر سے دیکھئے ہمارے جب وہ کہتا ہے ہمارے اس کا مطلب ہے کہ ہم اماندار کو ہیں ہم نجات یافتہ کو ہیں ہم باقسمہ یافتہ کو ہیں لیکن ابھی بھی خدا کی خدا کی حمد کرنے میں کمزور ہے اس لیے کہتا ہے ہمارے یعنی کہ ہمارے خداون یہ اماندار باقسمہ ہمارے خدا کی حمد کرتا ہے ہمارے خداون یسوس مسیح امان رکھنا ہے کہ وہ یسوس مسیح پر امان کا اظہار کرتے ہیں کہ مسیح کے خداون باقسمہ کی حمد ہو یعنی کہ جس کو ہم باقسمہ کہتے ہیں اور وہ یسوس مسیح کا پہلے باقسمہ اس کے بسلے سے وہ باقسمہ ہے تو اس لیے ہمیں بھی اس پدرس زور لگاتا ہے پدرس دھیان جن کا مارا لگا رہا ہے کہ ہمیں حمد تو کرنی ہے لیکن کس کی خداون یسوس مسیح کے باقسمہ کی حمد کرنی ہے کسی اور کی حمد نہیں کرنی بلا کیوں آگے مجھو آتا ہے کیسے بھی حمد جس نے اب اس دیکھے گا کہ جس نے یسوس مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زدہ عمیت کی رنیس طرح سے پیدا کی آرے گئے یہ بہت بڑی بچہ ہے امانداروں کے لئے ہم اماندار ہیں ہر سال ہر سال ہر سال ہم جو بھی سنگے آتا ہے عبادات جو بھی مرحانی اپنی زدہ ہم نے کرنے کے ہم کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یاد رہے کی کیوں وہ یاد رہا ہے کہ کیوں ہم اس کی حمد کرتے ہیں یا کر رہی ہیں بچہ یہ ہے کہ وہ اس لائک ہے کہ اس نے اپنے بیٹے خدا بیٹے خدا مسیح کو کسی اور ٹاکت نے نہیں بلکہ خدا باپ نے خدا باپ نے اپنے بیٹے خدا باپ مسیح کو جس کام کے لیے زمین پر بھیجا اور پھر اس بیٹے نے بڑی مفہداری کے ساتھ بڑی دیہان کے ساتھ اور بڑی زمیداری کے ساتھ اپنے باپ کی اس مسیح کو زمین پر اس طرح سے بگا کیا کہ اس نے ہر دائی کی لانتان کو ہر دائی کے دھوٹوں کو ہر دائی کے دشنوں کے ارانوں کو اپنے اوپر لے کر سنی پر اپنی جان قربان کر کے ویڈیا دے کر اور موت کو قبول کر کے اور قبول ہو کر تیسے دن موتوں میں سے خدا یسو مسیح کو خدا بھاپ نے اور زندہ کر کے شکان اور اس کے سارے ارادوں کو اور حکومت والوں کو اس کی سارے سیاستوں کو نقام کر کے اپنے بیٹے یسو کو اپنی رحمت سے زندہ کیا آمین تو آپ یہ دیکھے گا کہ ہمیں کیوں اس کی حمد کرنی ہے کیونکہ یسو سی کے موتوں موسیقی ہوسرے کے بائے اثر ہم پر رحمت ہوئی ہے کسی اور سباب سے نہیں رحمت ہوئی ہمارے زیادہ روزوں کے سباب سے ہم پر رحمت ہمیں خدا کی حمد کرنی ہے اس لئے کہ خدا نے ہم پر یہ رحمت کی ہے کہ اس نے آپ نے میرے اور آپ کے لئے زندہ کیا کسی اور کے نہیں میرے اور آپ کے زندہ کیا یہ خدا کی رحمت ہے ہم پر یاد لگنا مسیح یسو پیسے بھی اٹھائے دیا سکتے تھے لیکن یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لئے اپنے بیٹے کو فربان کر کر فدیہ دے کر مردوں میں زندہ کیا اور زندہ کرنا بھی اس کی بڑی رحمت ہے بڑی رحمت نہیں ہے کیونکہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے بڑی رحمت ہے ایک چھوٹی رحمت شاید آپ اور آپ کو کر سکھیں لیکن میں اور آپ لوگ کسی کے جان نہیں دے سکتے میں اور آپ لوگ شاید ہم اتنا بڑا کام ہی کر سکھیں کہ مردوں میں سے کسی کو زندہ کر سکھیں لیکن یہ خدا کی بڑی رحمت دور کیجئے اس لفظ پر بڑی رحمت جو میری اور آپ ہوں کی ادران سے بھی بہر میری اور آپ ہوں کی سوچ سے بھی بہر بڑی جنرے امید کے امید سے تعلی کیا اس پر روڑ کیجئے کہ خدا میں یہ سمسی کو جب خدا نے زندہ کیا ہے تو ہمارے سامنے ایک امان دار کے لئے روڑ بڑی رکھ دیا ہے تاکہ جو نام امید ہیں وہ امید نہیں آر سکتے کہ جو بھی خدا نے ایک انسان کائنات میں کوئی ہندو ہے سکھ ہے کسی بھی قوم اور کبیر سے طلب رکھتا ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان لے آتا ہے وہ نئے زندہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے پاس ایک زندہ امید ہے وہ کا امید نہیں ہے اس کے پاس ایک زندہ امید ہے وہ کیا زندہ امید ہے وہ یہ زندہ امید ہے کہ جس طرح خدا من یس اسی مل کرنی سے جیت تھا اب اس پاس ایمان آنے سے میرے اندر کی سال کی سالی مرتبی اور میرے اندر انا میرے اندر جو سالی موت ہے وہ اس کے حصے سے ختم ہے اور اس کے حصے میں نئی زندگی کا ایک عوار پر جتا ہو اور یہ کچھ جھوٹی امید نہیں ہے بلکہ زندہ امید ہے آج میں اور آپ روگا مخش ہوتے چاہیے ہمارے پاس کوئی امید ہے نا وہ کوئی ایسی امید نہیں ہے جس میں ہماری میرے نوچ جائے مر یو سو جائیں ہاں ایک وقت تھا کہ ہم نا ہوئی تھے ایک وقت تھا کہ جب خلاف سکھ سکھ اب تک نہیں پہنچ کہ ہم نا ہوئی تھے شکر بھی نا نہیں ہو چکے تھے کب نے چلا گیا آپ پتہ نہیں اخت کے اور ایک وقت یہ بتا اس کتے کہ لو میں اور آپ نا آمی تھے سے آزاد ہوں گے لیکن ایک وقت یہ بھی آ گیا کہ مجھ تک آپ لو تک مسیح کی خوش قبلی پہنچی کہ یسی مسیح زندہ ہے یسی مسیح زندہ ہے اس پر امارت بیٹی اور اس پر امارت رکھنے سے تنسالی نا امیدی امید میں تبدیل ہو جائے گی اور مردہ زندہ امید کے پھر بڑے خوبصور تلفاز گوھر کریں تو سمجھ آئے گی بڑی نعمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ایک پیدا سرہ ہے جب ہم میں اور آپ کو انسان سے پیدا ہوتے ہیں لیکن نئے سرے سرے پیدا ہوتے جب خدا دل سے قبول کر لیتے ہیں اور کیوں حمد کر رہی ہیں ایک اور اگر نسان تا کہ ایک غیر پانی اور بیدا اور لا سوال میراز کو حاصل کریں ہمیں خدا کی حمد کر رہی ہے کی کہ اس نے آپ نے بیٹے اس یسو کو مردوں میں سے زندہ کیا ہے اور کیوں زندہ کیا ہے کیونکہ وہ ہمیں ایک بہت بڑی اس میں مراز کے لیے زندہ کیا تا کے ہاں اس مراز کو آسا کر روپ پھڑی گا کی پہلی کی پہلی کی بجائے 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 غیر فانی غیر فانی کہ ایسی نا ختم ہونے والی آپ لوگ دنیا کی مراز ختم ہو جائے گی یہ فنا ہو جانے والی ہے لیکن پترس کہتا ہے کہ آپ اپنے زندہ خدا کی حبد کریں کیونکہ اُس نے ایک ایماندار کو جو مراز بخشی ہے آپ نے بیٹے بخشی جسو کے رسی سے اور ایسی مراز جو کپی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور اُس نے یہ مراز کسی انسان کے سبب سے ہمارے ریپی پیسے کے سبب سے ہمارے حکمت کے سبب سے ہمارے خوبصورتی کے سبب سے نہیں با اُس نے یہ جو مراز بخشی ہے اپنے بیٹے مسیح یسو کے مسیح سے جو بخشی ہے وہ کبھی بھی بڑا ہو جانے والی نہیں ہے اس لئے آپ نے زدہ خدا کی حمد کر رہی ہے دیکھیں میں سب سے پہلے کہ خدا کی ہوتا کرنے کی ہوتا نہیں ہے یہ بھی سامر بات ہے اس لئے اس نے ایسی چیز دی ہے مراز دی ہے اور جو کبھی ختم ہو رہے ہی نہیں ہے اور ایمان دار لوگوں شادمان ہو تھے کہ اس نے آپ نے بیٹے اس یسی کو مردوں میں سے زندہ کر کے آپ لوگوں کو مجھے یہ راز پخشی جو کبھی میں ختم ہوتے والی نہیں دی اور یہ مسیح یسی کے قصہ سے میں اپنے بیٹے کو کچھ دوں گا وہ ختم ہو جائے کیونکہ میں ختم ہو جائے کیونکہ میں دی چیزے ختم ہو جائے کیونکہ آپ اپنے بچوں کو جائدہ دیں گے وہ ختم ہو جائے گے لیکن جو وہ میراز لے گا وہ کبھی ختم ہو نہیں نہیں ہے اس لئے بلو چیز گا کہ ایسی بیراز اس نے آپ نے بیٹے مسیح یسن کے زندہ کر کے اور پھر اس پر ایمان آنے والے ایمان آر ہیں اون کی ایک آج خوش خبری کی بات میں کر رہا ہوں کہ ہاتھ اب آپ توبہ یہاں کرنے رہے بل توبہ کر کے اس کو اور آپ نے آپ کو مصبور کر لے آج بھی توبہ کر دیکھتا ہم آج جس نے توبہ کر گئے وہ کھڑے ہوجے وہ کھڑے ہوجے اور وہ جو نے پہلے توبہ کیا کوئی کھڑے ہوگے اس کا مضب پہلی توبہ کچھ پک کی سی کوئی یا پہلی توبہ دیکھ آمید دی سی یا پہلی توبہ دیکھ آمید دی سی یا پہلا کونٹی کسے کھین دیکھ لوگے سب اور آپ لوگوں کو آگے بڑھنے کی سروٹ ہے آپ لوگوں کو بار بار دھوٹ پیری کی سروٹ نہیں ہے آپ لوگوں کو بار بار آپ جلیں کے ایک پھینر لینے کی سروٹ نہیں ہے کہ بار بار بچے کو پھینر لیٹے رہیں تو باکر روکر روی تھی رو آج ہم دیکھو بڑی بڑی گریسیہ کیا ہے بڑی بڑی گریسیہ لیکن آپ سب دیکھا جاتا ہے بڑی بڑی گریسیہ لیکن خدا یہ نہیں دیکھتا چاہتا بڑی بڑی گریسیہ خدا یہ دیکھتا چاہتا یہ گریسیہ روانیت میں کبھی تھی ہے کہ بار بار ہم 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 بڑی بس ٹکرام آدے رہو ہے تو ہو کے بس ہالیلویا کر کے جا سکتا سکتا سکتے لا دے جاؤ گھو جوڑ جوڑ جاؤ نال چونیاں مار لگا دے رہو ہم گرائی نکار دے رہو میرے عزیزو ہوش نے آج بار مالی سی جنا پانا رہے بچے ہم رہے کہ ہم فیڈر نہیں پیتے رہے جن وہ بچے رہے پھر پانا فیڈر مجھ ساتھ ہو فائنل فیڈر تو تم یہ نہیں ہوتا تھی کہ بچے چھوپڑنے چاہیے ایسے طرح تو اس خدا نے چاہتا وہ چاہتا ہے ہم آدے بڑھ جائیں ہم بروت کی طرح بڑھیں باند ہو جائیں پتس بھی اس چیز کو یہ بیان کر رہا ہم ستائش کر اور ہم ایمان دار رہے ہیں اس لیے کہ اس نے ہم پر بڑی رحمت کی ہے اس نے اپنے بیٹر سیسو کو زندہ کیا ہے اور ہم ہم کے درمے کی زورت ہیں ہم سپنے کی زورت ہیں مسیح نے جی اٹھا تو میں زندیوں میں نہیں جی اٹھا ہم ابھی تک موٹا پڑے ہوئے ہم ابھی تک جنہیں تھوڑے سستیاں مار کر رہنے اور پٹی مار کر یہ کہ نا نا آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہم حمد کرے اور کیا ہو جائے پدام کہ حضور ایسی حمد ہو ایسی حمد ہو کہ اش خرش ہل جائیں ایسی حمد ہو ایسی حمد ہو ایسی حمد کرنی ہے ایسی لام دلو مال بیار سیکلا اگر فراد یہ نہیں ہے نکم نکرے کی بات نہیں ہے یہ دل کی بات ہے میں اس پر پھر پھر آر چاٹ ہم ہم لکھ کرنی ہے لکھا ہے تاکہ ایک پھر ہمیں کیا بخشی ہے غیر فانی میراز بخشی گھر کیسی میراز بیدہ کیسی میراز بیدہ ورکی جیگہ بیدہ کیسی میراز بیدہ جو اس نے ہمیں زندگی دی ہے جو اس نے میراز دی ہے اپنے بیٹے مسی یسو کے مسی گھر زندگی ہے اس کسی بیدہ کی کمی نہیں ہے آج ہم کسی آپ نے بیٹے کے لئے بڑی خوبصورت گھر لیا ہے کہ نا تو بیٹا فری ہے پاپا بیٹی سے چیپ ہے لیکن کاش دے جرانہ ہے کھوڑا جرانہ اس ستائل ایسا نہ ہو دا مطلب کمیوں نے فرمی کٹ لیتی یہ بڑا خوبصورت مال ہے کہے گی نا بیٹی آس در مال آئیم اپنی بیٹی آس لکھا پوش آئیم میں پھر دوسر لیکن سکتا مال ہم کمی کھائیں کھائیں گی اور کوئی امپڑ کھائیں بڑا ہم آری شان سن رہے کر آئیں گے لیکن سی کہ پڑھا بیٹی لگی بیٹی بیٹی چیز آگئے آگئے تیڑا ہوگیا کوئی کبھی ہوتی ہے میں یہ بات کہوں یہ دنیا کی بیراز ہے بڑا خوبصورت گھر بنائیں لگے کئی لوگوں نے دنیا میں ایسے گھر ہے کئی لوگوں نے ایسے ایسے خوبصورت گھر بنائے ہیں جس میں شاید جنہے سونے کی چیزیں بھی ہیں سونے کی چیز ہیں وہاں لگی سونے کی پیتے بھی ہیں بہت کچھ بڑا خوبصورت بنایا گا لیکن پھر بھی مجھ نکالنے بارے نکال دیں گے ایسے چھو 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 ٹھٹا ہو ہے ایسے ٹیڑا ہے ٹھیک کیوں اس لئے یہ انسان کے کام یہ انسان کی اور دنیا کی چیزیں ہیں لیکن چون میرا رب میرا خدا جس نے آپ نے بیٹے مسیح یسیم کے عرصہ سے بیاس کی ہے اس نے کسی بھی طرح کتاب نہیں ہے اس لئے کہ جس نے کربانی بھی ہے اس لئے کہ جس نے کربانی بھی آیا ہے اس نے کسی تو پھر اس کی وجہ سے جو میرا سی ہے تو کی سی راب آیا سا ہے وہ میرا جو اس نے دی ہے آپ کہ اس وقت آپ مجھے نہیں دے سکتے میں آپ کو نہیں دے سکتا مشکی وائل اس وقت آپ نے اندر سے کس طرح اس میرا مجھے شاہد امان ہو یہ میرا کلائی سکتا ہے کہ وہ میرا رس دنیا کی کوئی طاقت کوچھ نہیں دے سکتے لیکن اس میرا سے نماز آیا یہ فرخیال کیجئے رو کیجئے دنیا میں ہم باگ دوڑ کر رہے یہ کمارے وہ کمارے کمائیں کریں کریں لیکن کوشش کریں اس مراز کی طرف کبھی دکار کریں اس میں کسی بھی طرح کی جوی نہیں دام نہیں ہے کیا دکھا ہے جی کیسی مراز آئی ہے بے دام کوئی کسی بھی طرح کا دام نہیں کسی بھی طرح کا دام نہیں میں چھوٹی سی بات بتاؤ کہ سبھ بھی ہم سب آپ لوگ اپنے کپڑے تیار کی میرے بھی تیار جائے میرے بیٹ میں دیکھ دام کری میں نے کہا میں چلوں ٹھیک پھائے رہا مطلب کی اس کے بات چرمے کے بات بھی دام پڑ جاتے ہیں لیکن میرا دل اس یہ شاہد ہے کہ وہ جو قابل ہے اس کی برکت بھی قابل ہے کابل اپنے بیٹے اس یسو کو موٹو میں سے زندہ کر کے مجھ پر رحمت کی ہے اور اس نے مجھے جو میراز کی ہے وہ بیٹو وہ دی داگ ہے کھال لیا کھال لیا کھال لیا تو اس میراز میراز کے لیے ہمیں سکھان ہو جا چاہیئے اور اس کے موٹو میں سے زندہ کی چھانے کا مقصد بھی نہیں ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو زندہ کیا ہے اور تاکہ میرے بیٹے بیٹیاں ایسی میراز حاصل کریں جس میں کسی بھی طرح کا داگ نہ ہو اور یہ ہمارے آج کی ایدہ ہے کہ ہم حضور میراز حاصل کریں اور اس کے بیٹے اسی یسو کے ایک سلاح سے اس کے بغیر بھی کیسی راست ایک اور بات ہے کیسی لا صحاب اس کا مطب ہے لا صحاب اس کا مطب ہے جس پر کوئی صحاب کوئی مسیبت نہ ہو اور جس کو کوئی شرست نہ دی جا سا کے اس وقت تک تم لگی ہوئی ہے اس کوش کر دنے کے لئے کوئی آدھ رو بانگ سوٹ تو آدھ رو آیا کر تو آدھ کومے لگی ہوئی ہیں اور مل گر میں کئی دفاع جنہیں کہ بہن بھائی اسے کنی چند لکھانے کی کوشش کرتے رہتے رہتے ہیں اپنی اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں اور آخر کوئی نہ کوئی جیت جاتی ہے ایسا ہی ہے جیت جاتی ہے نا گر میں اگر دو بہن کی لگی بجے کی بات میں تو برابر نہیں رہتی نا کوئی دیر تک لگی خدم جیت ایک حال نہ مانگ دی ایسا ہی ہے بھائی بھی کوئی بھی اگر رہتے دیکھ ہے اگر کوئی دو کوئی آپس میں حکومتیں جات جو ان کی بھی یہی ان کی دیر تک جان رہتی جب تک ایک کوئی محار نہ مانگ یعنی کسی پاس سوال آتا ہے کسی کو شکل حاصل کرنی پڑتی جائے لیکن جو خدا نے خدا باپ نے سنے گا جو خدا باپ نے آپ نے بیتے خدا یس مسی کے مسی سے مجھے مراز کی ہے جو آم کو مراز کی ہے اس کو کوئی بھی دنیا کی تانت دنیا کی کوئی بھی حکومت کوئی بھی پہلوان اس مراز کو گرانے کی قدرت ایسی مراز کو لا زمان اس کو کوئی زمان نہیں کوئی شکست نہیں اور کیوں اس لئے کی جس نے یہ مراز ملی ہے اس نے تیس دن موت کو نلکارا کہ تیرا گن کہا رہا اس نے تیس دن پوٹوں میں سن زندہ ہو کر فتح خاصل کی ہے وہ ہار ہوا نہیں ہے تو جب وہ ہار نہیں اس کے مرسیقہ سے جو مجھے مراز ملی آپ کو مراز ملی تو وہ ہار ہی مراز کی سی ہو سا ہے تو اس لئے جو خلاف باپ نے اپنے بیٹے بریسی یسو کے مرسیقہ سے مجھے اور آپ کو مراز لخشی ہے اور وہ ایسی پر کوئی زوال نہیں ہے بڑے دنیا میں آئے ہماری بیراز کو ختم کرنے بارے بڑے دنیا میں اٹھے بائیپر کو ختم کرنے بارے مسیح یسو کو ختم کرنے بارے بڑے لوگ آئیل چرسس کو جلانے بارے جلانے جلانے جائیں کچھ بھی کرتے چلے جائیں خود ختم ہو جائیں لیکن مسیح یسو کے مسئل سے جو میں مراز مل ہے وہ کبھی ختم نہیں تو اس لیے کہ وہ ختم ہونے والا نہیں تھا وہ ختم ہونے والا نہیں تھا میں امسل جب می بار اس طرف کرتا ہوں کہ وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے تو یقین مانے کہ میری رو اور زیادہ شاد ہو جاتی ہے میں ایمان میں بھر جاتا اور خوشی سے بھر جاتا کہ میرا مسیح جس نے مجھے زندگی دی نراز کی وہ تو ہمیشہ رہنے بلا ہے تو میں کیوں ویسے ہی مائوس ہوتا چلا جاؤ زندگی بدن ختم ہو جائے گا لیکن امید کبھی بھی ختم نہیں ہم کیوں نہ اس کی حمد کریں کیوں نہ ہم اس کی حمد کریں وہ ہمارا مسئل کیا ہے آؤ زندہ خدا کی حمد کریں آپ پتا چلے کیوں حمد کریں کچھ دھائیو ہماری کچھ میرا خیال آگی ابھی کچھ روپ پسند چلے لیں تو شاید جا کے وہ بات چلے گا شاید سٹھتے تائیو کچھ چیز کریں آئی بیلار پرناز مراز کو کیا کریں حاصل کریں اور اس لئے یہ مراز اس سے دیا ہے اس سے حاصل کریں وہ تمہارے واسدے جو خدا کی مدر سے ایمان کے اقصر سے مسئل جال کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے پھر فاظت کیے جاتے ہو آسمان پر نحفوظ ہے آسمان پر کیا ہے کیا نحفوظ ہے مراز شبش آسمان پر کیا ہے نحفوظ ہے کہیں آنے پیچھے نہیں خدا نے ہمارے مراز نحفوظ کی ہوئے لیکن ملے گی اس وقت جب ہم اس وقت دلیل کے ساتھ فتح مندی کے ساتھ چاہیں گے تو لیکن کچھ سے پہل نہیں آج ہمارے جو کچھ مرزی کر رہی تو بات ہے کہ گوتا تھا لیل نپان گوتا لیل 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 ساڑھیں مرزی ہون ٹھئی جو کچھ مرزی کر لیل پکے پکے جنتی ہو گئے کچھے نہیں ٹھیک پکے تو گوتا لیل وہ جو کچھ مرزی کر لیل گوتا لیل تو پھر جا کے ہوئی کام ہوتے ہوئی ساڑھے ایک جنیا حرکت آم میں نے نہیں نہیں خدا نے وہ میراز کو مفلوس رکھی ہے لیکن دے گا ایسے نہیں کہ رفا پاپی کے رفا چیز رکھاتا نا بچے کو یہ دیکھ میراز ہو بھئی چوکلیٹ 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 آپ کے لیے بڑی بڑی آگی اور یہ مجھے ایسے نہیں پہلے پتہ کچھا وہ کام کر گیا آ آچ چکر ہے اس کے لیے لکھ پہلے وہ کام کرنا ہے اگر وہ کام نہیں کرتا تو باب چوکلیٹ اسے نہیں دے گا کرے گا تو پھر اگر تو باب وفدار ہے اگر باب اماندار ہے تو اسے اس وقت تک چوکلیٹ نہیں دے گا جب تک وہ اپنا کام کام پیچ نہ کر لے ہمارا باب وفدار ہے ہمارا باب اماندار ہے ہمارا باب پاک ہے اپنے بعد وہ تصشیح ہے وہ دینا نشاہت ہے اس نے نجات ہمارے لیے نراز ہمارے میں پرس کی ہے اماندار کے لیکن وہ کہتا ہے کام دیابی فتح مندی کے ساتھ جس طرح کے باب نے آپ بیٹے خدا مجیسوسی کو کام دیا اور اس کے بیئے آپ نے دائن مجیسوسی کے بیئے جگر کی اور اس سے کمپلیٹ آج اسی طرح مجاہت ہم کہ میں اور آپ لوگ بھی اپنے خدا کے حضور اپنی اس کام ذمہ ڈالی کو ربائیں جو خدا نے مجھے اور آپ لوگوں کو بخشی ہے جو اس نے دات بخشی ہے جو اس نے اماندار کو بخشی ہے زمین پر رہتے بھی کیا ذمہ ڈالی ہے اور آج خدا کے سبسی مردوں میں سے زندہ ہے ہم شکر گزار ہیں اور اس نے آپ نے بیٹے اس جیسو کو زندہ کیا آج ہم ایدھے قیامت اور مسیح بنا رہے ہیں تو اس لئے نہیں بنا رہے ہیں صرف کھارا پینے سے منا رہے ہیں کپرو سے منا رہے ہیں ہم اس کے حمد کر کے رہے ہیں دن سے اس کی حمد کریں آواز ہے آؤ اس کی حمد کریں آپ سو دیں آپ سو کو اس کے حضور میں رکھ دیں اور دن سے یہ عید بنائیں دن سے اس کی بندگی کریں دن سے اس کی ستائش کریں دن سے گاتے بجاتے رہا کریں دن سے اس جلال دیں سو کریں کو دن کی حضور دیں آؤ